دعا ہے حالقِ کائنات بانیاں نے مجالستی مالک ملت نو قبول تمنظور فرمان اور مرادیاں صدات جتنے سیزادن مالک انہیں نیزیں دنگیں دراس فرمائے مالک سوائے غمیں مظلومے کر بلا دے کوئی غم نہ وکر جتنے مرہومین ان مالک ساڑے ساہب دے درجات بلند فرمائے آمین باواز بلندہ کھا کرو آل محمد عزت دا واسطہ جتنے ساڑے مرہومین ان مالک تمام دے درجات بلند فرمائے مالک انکنت عجر عزیم عطا فرمائے کبلا اے سن زاکریلہ بیعت اجال سن اسدی صاحب ہون تو آڑے سامنے زاکریلہ بیعت جناب غلام کمبر صاحب اور فیکس ساڑے بارہ زاکریلہ بیعت غلام آباس سدوی صاحب ذکر محمد وعالم حمد بیان فرمان گے کبلا دیامت کرنا چاہنا یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے باوہ جی اربائی میں پہلے بھی پڑھی یہ پر انہوں مر کے تاوستے پڑھنی پہ گئی ہے کہ کافی بندیاں نے انہوں پھے رکھے کہ تُو ساں دوبارہ اربائی پڑھو یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے کیونکہ اللہ انہ چودہ دا صدقہ انہ چودہ دا صدقہ ایک کائنات منائی ہے ان جی گلے جی ساڑا ایمان ہے یقین ہے اللہ جیڑا بھی کم کیتا ہے انہ چودہ دا صدقہ کیتا ہے تاہی پیاداں یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے میرے نارضہ سارے بولو یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے اور انہی کے نام سے حالک کا نام زندہ ہے انہی کے نام سے حالک کا نام زندہ ہے اور کروا کے مجلس ہم بتاتے ہیں زمانے کو اسیب کوئی بیوارس نہیں کروا کے مجلس ہم بتاتے ہیں زمانے کو ارے ہم وہی لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے بسم اللہ اچھا نعرہ حیدری قبلہ زاکرل بیت غلام کمبر صاحب اور اینہ در فورن بعد جناب زاکرل بیت غلام آباد صدفی صاحب ذکر محمد و عالم حمد بیان دعائے بالہورے خجت خدا اللہم قلے ولیقالخجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا عبائے فی حانزہ سعاد وفی کل ساتھ ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعین حتی تسکنہو ارزاکتو ام و تمتئہو فیہا طبیلہ یا رب محمد وعالم محمد وعجل فرجال محمد ادرکنی ادرکنی آغسنی آغسنی فی سبیل اللہ دعا ہے باہر میں آقادی سرکارج کہ پیر سید عبرار حسین شاہ صاحب اپنی جد پاک جدہ پاک اترڈہ بچھایا اپنی بارگاچ قبول منظور فرما مالک اس بستی دی پوری صداد جڑی حیات مالکونا دی زندگی دراز فرما جتنے بھی صداد نال تلک رکھنا لے سید پردادار دنیا تو چلے گنے تمام دے ذکر تصدقہ مالک درجات بلان فرما پیر سیدی برار حسین شاہ صاحب دے زندگی دراز فرما انہ دے رزق دے وچھ وست عطا فرما انہ دے یدنہ جی کاوش جو مجلس ازادی شکل دے وچھ امام زمان اپنی بارگاچ قبول منظور فرما جتنے بھی دور دراز تو ٹرائے ہو جتنے بھی نیک خواہشات جڑی ہیں شریعت مطابق جیز نے امام زمان اپنی بارگاچ قبول منظور فرما تمام ازادار انہوں سیت و سلامتی تا فرما بے روزگار ازادار انہوں اچھا روزگار تا فرما جنا کلے روزگار انہوں دے روزگار چھے حیر و برکت تا فرما مولا سب دو بہترین افضل دوائے اپنا ظہور جلد جل تا فرما اپنا ظہور جلد جل تا فرما اپنے ظہور تو پہلے سا انہوں صحیح مانے آدھے پنج بارہ چودہ انہوں منن اللہ باعمل با کردار نمازی ازادار بڑھنے دی تو فیق تا فرما مولا اپنے ظہور تو پہلے سا انہوں اس قابل بنا دیو اسی تو انہوں پسند آ جائیے توڑی لشکردہ حصہ بن جائیے مولا اپنے خوشنودی اطاف فرمائے اپنی نرازگی تو بچائے رب زدنی علماء اللہم صلی اللہ محمد وعد محمد بواز بولاند سلوات نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری یقلبان کل امام نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمنت آل محمد دشمنت بواز بولاند سلوات آل بسم اللہ نعرہ حمد نعرہ حمد رب العالمين آل سلات و سلام و علا سید اللہ انبیاء حیوہ مرسلین سلام 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 نبینا لائشہ فیئے ذنوبنا وطبیب قلب نابل کاسم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیہ وسلم حسین الغریب مقتل بیرز کربلا غجر و قفن کوئی نہیں ملے اللہ قالا وقت ودائی من الخیامی زینب غیروج دین سلمک گئی آج روکو مینا ویو مقل سوم بیا سکینات علیکن آم سلام سلوات اما بعدو فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 سلام بہت مہربانی توجہ ہو گئی مہربانی مالک ذنہ کے اندرحال فرمائے عقیدت دا وضوح ہو گیا جتنا میرا ٹائمیں اپنے ٹائم دکھ رہ کے دو جگہ تھا ڈیوٹی پڑھنی ہے بادشام دی مہربانی ہونا ٹائم دیتا میرا دل چند ہے کہ میں جتنا میرا ٹائمیں میں اس ٹائم دے وچ رہ کے بابا جی نات کے قرآن دیا کترے چار آیتان دی تلاوت فرمالا عقیدِ علے بندے بیٹھے ہو سنے بولے ہو توجہ ہے حالق نے بابا غلاب شاہ جی مالک دوڑی زندگی دراز کرے اے صدات دے اترام دی خیراتے زاکر کمرہ باس میرا نات اسی سنے کوئی زاکری دعویٰ نہیں ازادار ازادار دا پترہ جیڑا میرا پنڈے او ازادار دا مرکزے جس دا نات دلال ہے ساڑھی ذاتی کوئی اوقات نہیں ساڑھی ذاتی کوئی اوقات نہیں مگر جس وے لے ساڑھی علاقے دے سیدہ دی نظر کرم ساڑھی علا ہو جان دیئے پھر زمانے دے کس سے کمینے دے ساڑھی تاک نہیں ہوگی بولے ہو توجہ ہے جی خالق نے کائنات دے ویچ دو قرآن چاچے جنازہ لکھیتے جنازہ تاریخ نال واسطہ ہے ایک ایک لفظ دا زامنہ توجہ ہے عبادت سمجھ کے مجلس سے آزادار پڑھنی ہے عادت سمجھ کے نہیں ساڑھا دستور بانگیا ہے ممبر دا ایک رواج بن گیا ہے کہ جیڑا بندہ بھی آوے او دی کوشش ہوں دیئے میں مجلس بنا کے جاؤں میرا ویر مجلس بنان دا نا نہیں مجلس پیغام پچان دا نا ہے توجہ ہے ایک لفظ بھی پہنچ جائے کسے معب تک وہ لفظ او دی اور میری نجات واسطے کافی دو قرآنہ دا نزول بابا جی خالق نکیتہ ایک قرآن ہوئے جڑا کتاب دی شکل ہوئے چھا وہ بول نہیں سکتا شارے کر دا ہے شریعتان دی ہے جس ویلے او دی تلاوت کیتی جائے حضرت انسان تیرے تو واجب ہے تو خموش ہو کے اس دی تلاوت دا اترام کریں کیونکہ تلاوت خموش قرآن دی ہے مگر جس ویلے نات کے قرآن دی تلاوت کیتی جائے حضرت انسان تیرے تو چپ رہنا واجب ہے ہی تیرے تو بولن واجب ہے ہاں 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 بہت مربان کیونکہ تلاوت بابا جی بولن آنے قرآن دی توجہ ہے قسمِ قرآن دی جسم بیمار ہوئے نا چچا جاسا پہلے گئے جسم بیمار ہوئے ڈاکٹر دی ضرورت ہے انجیکشن لگ گیا دوائی لئے جسم بنو آرام آگیا مگر جسم بیمار ہوئے پھر ذکرِ علی دی ضرورت ہے آہا بہت مربان مجلسِ حسین ناجی دی فضیلت بڑھئی ہے مجلسِ حسین کائنات دی عظیم یونیورسٹی دن آئے تعلیمی نظام ہے بابا جی ہوتا ایک قانونِ ڈسپلن ہے پریمبری کلاس دا بچہ ہوئے وہ میڈل ایریے وچھ نہیں جا سکتا میڈل آلا آئی وچھ نہیں جا سکتا آئی آلا کالج وچھ نہیں جا سکتا کالج آلا یونیورسٹی نہیں جا سکتا ایک قانونِ محکمِ تعلیم دا مگر کائنات دے وچھ مجلسِ حسین ایک ایسی یونیورسٹی ہے جتھے آون واسدے مذہبہ دی قیدنی صرف ہی نسان ہونا ضروری ہے آہا ہاں 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 بہت مربان بہت مربان توجہ ہے مجلسِ حسین کائنات دی عظیم یونیورسٹی دن آئے اے دیوے چھے بندہ بے جے تاوی سوا دے چار گھنٹے دا جلسہ ہوئے بندے کرسیاں نہیں چھڑ دے بابا جی بندے کرسیاں نہیں چھڑ دے ساڑھا بھی جلسیاں نہ تلک رہنڈا ہے توجہ ہے جے جلسہ ہوئے بندے کرسیاں نہیں بابا جی چھڑ دے کیوں مطے ساڑھا کینی ڈیٹ نراز نہ ہو جے مگر ممبر گوائے مجلسِ حسین چھے بندہ ایک لمحہ بھوے او چوں گھنٹیاں تو افضلے آہ توجہ ہے جی او چار گھنٹے تنو اٹھن نہیں دے کینی ڈیٹ نراز نہ ہو جائے دنیا دے عام کینی ڈیٹ دی نرازگی دا تنو احساس ہے بطول دے پترہ دی نرازگی دا احساس نہیں توجہ ہے مجلسِ حسین چھے بندہ بے جے تامی سوا مجلسِ حسین چھے بندہ بے کے سامجے تامی سوا او دا سامجانا ہی سوا مجلسِ حسین چھے بندہ سامجے جیڑی سا چال رہی او دا سا چالنا ہی سوا مجلسِ حسین چھے بندہ بے کے سارا آلائے او دا سارا آلانا ہی سوا جے مجلسِ حسین دے وچھے بندے دی زبان بولے پھر امیرِ قینات علی ابنِ ابھی طالب وہ زبان دنال چاچا جی وعدہ کر دیں حضرت انسان تیری زبان میں علید ذکر میں چھے بولی ہے میں علی ہو کے تیری زبان دنال وعدہ پیا کرنا کبر تو لے کہ حشر سہیتن بولن دی ضرورت نہیں کیوں تیری زبان دی جاتے میں علی بولن دا یا میرے پتر بولن ہاں 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 بہت مربانی دوامہ مل گیاں صداد دیاں مومنہ دیاں اے ہی سب تو وڈی نیازیں سوچھو ہے اے میرا پیغام آیا ہون میں چاند آیتانات کے قرآن دی گیاں جڑا وعدہ کی تھے پہلی آدھی تلاوت کر لے مسجد نبوی رحمت للعالمین تشریف رکھ دیں نبیوں نے کائنات ویچ جنہ جنہ ورگہ نبی کو ہی نہیں جنہ ورگہ نبی کو ہی نہیں مسجد ہوئے کائنات ویچ جس مسجد ورگی مسجد کو ہی نہیں ہاں صحابہ اکرام دا مجمع کسے بندے سرگوشی کی تھی سلیمان نبی باوہ کلاب شاہ جی سر بڑے پوری کائنات تیونا حکومت کی تھی اونا دا تخت فضاء ویچ اٹھ دایا سرگوشی ہوئی تخت فضاء ویچ پرواز کر دایا وہ دی گال ختم نہیں ہوئی بووے تے کہ یمنی آگیا آئے 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 ہاتھ وچ کلین نبیوں دا سردار السلام علیکم جواب ملیا یا رسول اللہ ایک چھوٹا سارا تحفہ کلین یمن یا کلینہ بڑی یا خوبصورت نہیں بڑی یا مانگیا سلیمان جی مولا ایک کلین زمین تے بچھاؤ توجہ ہے جی سرگوشی ہوئی ہے اور نبی نبی نہیں انداز جڑے دلہ دے رازہ دلہ دے رازہ تو واقف نہ ہوئی توجہ ہے کلین بچھ گئی اینہ اینہ یا علی جی مولا میں حاضر ہوں یا علی کلین دے سنٹر جب بہ جاؤ اس تو پہلے سرکار رسالت امام نے سرکار دو عالم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کانوچ کچھ گلہ کی تیا کیوں نبیہ دے سردار فرمان دے یا علی حضنوں کا حضنی تیری سماعت میری سماعت ایک جیسی توجہ ہے اینوں کا اینی تیریاں اکھاں تیریاں اکھاں ایک جیسی ہے جیڑی طاقت میریاں نگامہ دو بچے جسموں کا جسمی تیرا جسم تی میرا جسم اک ہے اینوں کا اینی تیریاں اکھاں تیریاں اکھاں اکھنے حضنوں کا حضنی تیری سماعت میری سماعت ایک جیسی ہے جسموں کا جسمی تیرا جسم تی میرا جسم ایک جیسی ہے نوروں کا نوری تیرا نور تے میرا نور ایک جیسے لسانوں کا لسانی تیری زبان تے میری زبان ایک جیسے یہ فرق صرف اتنے میرے تے نبوت ختم ہے تیرے تے ولایت جاری ہے توجہ ہے جی گلہ کیتنیا سرکار کلین دے سنٹر تے بیگے جس ویلے بیگے نا سلمان محمدین واقعہ سلمان و کل ایمان ہے تو سہب ایمان ہے بے جاؤ سلمان وینا لبے گئے نبیان دے سردار فرمانے یا علی اس کلین نے سفر کرنا ہے فضا دا اس کلین نے سفر کرنا ہے حبامہ دا تو کوئی ساتھی لی لو سفر دوبالا ہو جائے تھا توجہ ہے جی سفر لطف اندوز ہو جائے تھا ساتھی لی لو جانا دیا ہے توجہ ہے بندہ صبح مجلس سننا ناوے نا مرادی ہیں تے کار کو لے ہوئے تے ہوئے کلا تے دو ترہ ہزار دا پٹرول بھی پوائے لے دا کساب وہ کی کہندہ ہے چوک دا ویچ کو مومن کھلوتی آوے نا آجا تم ہی بے جا تیل تک کی پوائے لے نا توجہ ہے مجلس سننا بھی سرکار نے آکھا اٹھنا تے نہیں ہے سفر بھی کرنا ہے تی آئے لی کلیاں بھی سفر کرنا جائے کو دو چار لی لو توجہ ہے تاکہ کوئی گالب بات ہے کوئی سفر وے چندی رو بھی نا لوڑ میں شارع کرنا ہے جنہ دا تریخ دینا لباستہ ہے قسم قرآن دی جس میں سرکار دو عالم نیاکیا نا کوئی اپنے ساتھی لی لو جڑے اس سفر دویچ تو آڑے جناب آم خیال بان جانا گفتگو ہو جائے سفر دبالا ہو جائے سفر لطفندول ہو جائے سرکار نے نظر ماری ایک بزرگ نظر آئے پچھ رہا گئے توجہ ہے ایک بزرگ نظر آئے سرکار نے آیا کہا جی آجو وہ پہلے کونت بہ گئے سرکار دو عالم آن دے نہیں کوئی کسے اور نو بھی بلا لو اور امیر کانات نے دوسرے بزرگ نو بھی شرع کی تا آئے 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 دوسرے بزرگ بھی آگئے آگیا امیر کانات کسے اور نو بھی لی لو سرکار نے شہرہ کی تا تھے تیسرے بزرگ بھی آگئے بابا جی تیسرے کونتے سرکار نے آکھا کونتے ایک رہ گیا ہے ایک اور بلا لو توجہ ہے ایک میرے جا بندہ بھی بیچایا سرکار نے آکھا جی تسی بھی آ جاؤ وہ چوتھے کونتے بہ گئے ان جڑا کلام نبیوں نے سردار دیتا امیر کانات نے وہ کلام پڑیا لفظ پڑے کلین دے وے چرکت آئی کلین نے پرواز کی تھی پرواز کر کے پورے مدینہ دا چکر کٹیا پورے مدینہ دا چکر کٹ کے کلین دا سفر شروع ہویا کلین سفر شروع کرنا کیتا پہاڑا دا سفر کیتا توجہ ہے کلین پرواز کر رہیے تے پہاڑ بھی نظر آرہینے کلین پرواز کر رہیے سہرا بھی نظر آرہینے کلین سفر کر رہیے سمندر بھی نظر آرہینے کلین سفر کر رہیے دریا بھی نظر آرہینے کلین سفر کر رہی ہے آبادیاں بھی نظر آ رہی ہیں جس ویلے آبادیاں بھی ختم ہو گیا سمندر بھی ختم ہو گے جنگل بھی ختم ہو گے اگے بلاندترین پہاڑ آگے پہاڑا دا سفر کر دیا کر دیا کلین اصحابے کاف دے گار علی بووہ تیالت آہہہہہہہہ توجہ ہے اے علی جنا لفظاں واسطے محنت کر رہے ہیں اے علی اے نو کا اینی تیری آنکھا میری آنکھا نے ایک جیسیہ نے نوروں کا نوری تیرا نور تو میرا نور اکبر گیا حزنوں کا حزنی تیری سماعت تو میری سماعت کے جیسی ہے توجہ ہے لسانوں کا لسانی تیری زبان تو میری زبانے کے جیسی ہے کیوں اے علی میں تجھ جیسا ہوں تو مجھ جیسا ہے آئے 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 توجہ ہے اے علی میں تجھ جیسا ہوں تُو مجھ جیسا ہے تحت سرات تُو لے کے عرشِ اُلاتائیں اے لفظ نبیہ دی سردار دی زبان دے وچوں جس عصدی واسطے نکلنے صرف اور صرف اس عصدی دانا علی ابن عبیدالہ میں بہت مربانی توجہ ہے بڑے بڑے آئے جنہاں کیا ہم نبی جیسے ہیں نعوذ بلہ نبی ہم جیسا ہے ہم نبی جیسے ہیں نبی ہم جیسا ہے مگر جس کے لئے نبی نے بولا ہے میں اس جیسا ہوں وہ مجھ جیسا ہے وہ علی ابن عبیدالہ ہے اے لفظ زینچ رکھنے نے کہ اے علی میں تجھ جیسا ہوں تُو مجھ جیسا ہے میں تجھ جیسا ہوں تُو مجھ جیسا ہے ان لفظان واسطے ساری محنت کر رہے ہیں اے لفظ اگر زین دے وچ رہے گے ولائے علی دی میراج ہو جائے گے توجہ ہے تُو سی عقیدت علی کلین دے سفر کرو دے توجہ ہے تُو سی عقیدت علی کلین دے سفر کرو دے اگر جملے اے زین وچ رہے گے نبیان دے سردار فرمایا اے علی میں تجھ جیسا ہوں تُو مجھ جیسا ہے میں تجھ جیسا ہوں تُو مجھ جیسا ہے کلین لے گے اے صحابے کاف دے بوے کے جس و لے لے گی نا بندے پریشان ہوگے جڑے نالائی نا اکھے یا علی بلاند بلاند پہاڑ ہے یہ کتھے آگئے ہیں سرکار نے آکھا اے سامنے جڑی گار نہیں اے جس گار دے بوے دو تے پتھر پہ ہے اے پڑو حقیل ہی چھے انہوں نے اکھے سرکار سانوے دباندیاں ہوں دی اے 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 پچھے رہ گئے ہو پھر کہتے ہیں ہم علی جیسے ہیں آئے 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 سانو نہیں پتا سرکار نے آکھا اس گار کا نام اصحابے کاف والی گار ہے توجہ ہے اصحابے کاف وہ کون تھے سرکار فرماتے ہیں وہ بتوں کی پرستش سے تنگ آگئے تھے تو وہ جو ہے مولانا فرمان علی دا قرآن جس دے ترجمہ تفسیر دے وچوں آشیہ جڑنا آشیہ سیڑ دے اے آشیہ تو تے سارا واقعہ لے جی جدے کولے ہے بندہ جا کے پڑھ لے جتنی گفتگو کیتی ہے میں کے لفظ دہا منہ میں توڑا وقت ضائع نہیں کیتا کیونکہ ممبر وقت ضائع کرن دا نا نہیں ممبر عبادت کرن دا نا ہے کچھ نہ کچھ پچان دنائیں سرکار علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں یہ اصحابِ کاف ہیں یہ اللہ کے عمر سے سوئے ہوئے ہیں تو جو ہے دس دن کے نہیں سو سال کے نہیں کئی سال گزر گئے ہیں یہ میرے نبی کے زمانے سے پہلے سوئے ہوئے ہیں جنابِ عیسیٰ چلے گے عیسیٰ کے زمانے کے بعد پائنچ سو کہتر یا چھے سو سال بعد میرے نبی آئے یہ درمیان والا جو زمانہ تھا یہ اس زمانے کا واقعہ ہے یہ صحابِ کاف کے وقت کا جو بادشاہ تھا نا وہ بودھ پرست تھا اس نے اپنا جو شہر بنایا ہوا تھا شہر میں جو داخل ہوتا تھا داخلی راستے بھی بودھ تھا سجدہ کرو اندر جانا جو ان جنہیں شہر جو نکلنا ہے نکلانا ہے رستے تھے بھی بوت رکھے ہیں انہوں سجدہ کرو تو باہر نکلنا یہ جڑے چھے بندے ہیں انہوں کیا اس رستے تھے جاؤ تو اتھے نمہ خدا وڑو تو نمہ خدا نکلو تو نمہ خدا یہ خدا نہیں ہوتے خدا وہ ہے جو وعد اولا شریک ہے ہاں 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 جو رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے گفار ہے جبار ہے ستار ہے جس کی وجہ سے یہ ہوائے چل رہی ہے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے وہ خالق ہے یہ خالق نہیں آؤ چھوڑ چلے اس شہر کو بغاوت کی تھی نکلے جس لئے شہر جو نکلے سامنے ایک بندہ نظر آیا جڑا بکرییں چگھا رہے ہیں چراوہ دعوت دیتی سلام دی آؤ چلے ان کی عبادت کر کر کے ہم تھک گئے ہیں اس کی عبادت کریں جو عبادت کے لائق ہے توجہ ہے امیر کائنات دا فرمانے نا اگر کوئی بندہ سمجھ دے کہ میں خدا دی عبادت جنت دلال چواستے کرنا دوزہ اشتدر دار تو کرنا نا 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 میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس کی عبادت اس لئے کرتا ہوں کہ مجھے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نظر نہیں آتا کیا بات توجہ ہے میں اس لئے اس کی عبادت انہا کیا چلی گئے وہ دعوت دیتی جراوے انہا کیا نا نا میرا تجڑ تو بہو برباد ہو جیدہ سرکار کوئی بندے انہا بڑا مال ڈنگر دا خیال ہوں دا تی کبر دے ویچ مال ڈنگر کام نہیں آونا بندے دے عمل نے کام آونا توجہ ہے سب کوئی اتھے پیاران ہے تی عمل ویو کام آونا جیسا عمل دے ویچ پانچ بارہ چودہ دی محبت ہے باقی کسے کام نظر نہیں آونا عمل نہیں آونا آہ عمل جسے ویلے شکلان دے ویچ آ جاندے شکلان دے ویچ نماز روزہ حاج زکاة توجہ ہے عبادتہ بندہ آکھے دا میں سب کچھ کر رکھایا ہوں فرشتی آکھے دے تُو جنمی ہے فرشتی آکھے دے تُو جنمی ہے وہ آکھے دا کدر اے میری عبادت کھڑی ہے میری نماز کھڑی ہے میرا روزہ کھڑی ہے شکل دے ویچ پوچھ لو ہونا دیئے نظر آجکییاں ہونا دیئے فرشتی آکھے دے تُو ہی پوچھ لے بولے ہو اوہ مسلحی پوچھ جی دے سجدے کر دا رہے ہو سجدہ ہی پوچھو دے کھلو نماز ہی روزہ ہی حاج ہی زکاة ہی نیکییاں نہیں پوچھے نہ کھلو نظر آجکییاں ہو آج دے دا گواہی دے ہو میں مرینہ پہ آ میں فسی جا نہ تُسی بول دے نہیں قسمِ قرآن دی عبادتیں یک زباہ ہو کے آواز دیں گی ہم تجھ پہ لانت کرتی ہیں ہم تجھ پہ لانت کرتی ہیں بندہ بولے گا یہ کیا بات ہے میں نے گرمی میں بھی تمہیں ادا کیا میں نے سردی میں بھی تمہیں ادا کیا میں نے پیدل بھی تمہیں ادا کیا میں نے کربانی کے لئے جانوار اے جانوار تجھے کتنے پیسے دے کا میں نے خریدا آج تُو میرا بننے ہی رہا عمل کہیں گے بنیں کیسے تُو بغزِ علی میں ادا کرتا رہا توجہ ہے عمل بھی ہوتی ہوئی کام عمل ہے جس عمل دے ویچہ پانچہ بارہ چودہ دی محبت ہے بغاوت کیتی ہو ناکھیا چلی گئے انہیں آیا کہا نہیں میرے گیا بکریاں تباہ جانوار غلا تباہ ہو جائے دی میں نہیں جا سکتا آکھیا اچھا ٹھیک ہے ٹور پہ جس میں لے ٹورے اچراوے دیکھ کتہ ہے توجہ ہے جی مولانا فرمان علیہ دا قرآن عاشق جا کے پڑھ لے ہو کتہ اے پیچھے ٹورے چھے بندے ہیں شہر پہ چھڑ دیں بغاوت پہ کر دیں مارے آئے تگڑے ہوں دے دے جناب للکرا مار کے جاندے مارے آئے چھوپ کے جاندے انہوں نے کہا سی بطن چھڑے آئے ملک چھڑے آئے شہر چھڑے آئے بادشاہ نہ بغاوت کیتی جانوارے نقصان پچھائے دا روڑا پھڑے آئے تھا مارے آئے کتہ پیش آٹے آگے ٹورے وہ پھر پیچھے نہ پھر روڑا مارے آئے تو جو ہے جس ویلے تیسری واری روڑا چایا نا بندے نے اور کتہ دا مورشد پاسے پھر رہا انہوں نے کہا تو وادہولا شریک ہے تو کر سکنے زبان دے زبان ملے کتہ نے آواز دیتی مجھے وفاداروں میں پاؤ گے آئے 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 بولے ہو مجھے وفاداروں میں پاؤ گے پھر انسان تجھے پتہ نہیں چلا یہ چھے ہیں صحابے کاف جو سوئے ہوئے ہیں گار میں ان کے ساتھ ساتھویں کتہ ہے قرآن کہہ رہا ہے ان کی کروٹے فرشتے بدلتے ہیں جب ان کی کروٹے فرشتے بدلتے ہیں تو پھر کتے کی نہیں بدلتے جب کتے کی بدلتے ہیں تو کتہ ہے نجس فرشتے ہیں پاغ پھر اس کی کروٹے کیوں بدل رہے ہیں پھر پہلا پیغام یہ ہے جو مالکوں کا سچا ہو کے ہو جائے پھر وہ کتہ نہیں رہتا ہوئے 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 بولیوں بولیو توجہ ہے وہ پھر نجس نہیں رہتا جو اپنے مالکوں سے وفا کر جائیں پھر صحابہ کاف جہاں جائیں گے یہ کتہ بھی وہی ہوگا یہ جنت میں جائیں گے تو کتہ بھی جنت میں جائے گا پھر تجھے پتہ نہیں چل رہا اگر صحابہ کاف سے کتہ وفا کر کے جنت میں جا سکتا ہے انسان پانچ تن پاک سے وفا کر کے جنت میں آئے 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 توجہ ہے کافی میں پڑ گیا میں مطمئن دعا میں مل رہی ہیں اے نا جس ویلے آئے کیا وہ مطمئن ہوگے یہ وفادار ہے تو روپے جس ویلے آئے نا پہاڑا دے قریب ہون پیچھو بادشاہ پتہ لگ گیا کہ بغاوت پہ کر دے پیچھے لشکر چڑیا سامنے گار نظر آیا جس ویلے گار گئے اللہ تعالیٰ دے ترفونی اندر آگئے نندر آگئی اس نے اپنے وزیر نوٹوریا جا وزیر تھوڑا ایمان دا رہا چیک کی تھا انہیں ایک ایک کو جساں میں اینے مگر میری وجہ تجھے بچ جانتے ہیں انہوں بچا نہ سڑا بولے ہو بادشاہ تیری وحشت توں مار گئن تیرے خوف توں مار گئن آگیا مار گئن تو گاردہ بوا بند کرو گاردہ بوا بند کیتا تحریر لکھی تختی دیتے تختی گاردے کے لٹکا دیتی انہیں دے دو تعرف نے اصحابے کاف بھی نے اصحابے رکیم بھی نے رکیم کہنے نے تختیہ لے تو جو ہے اے امیر کائنات تعرف پہ کران دینے چون بزرگانوں تو جو ہے لعون تعرف ہو گیا سرکار نے کیا پتہ لگ گیا جے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں یہ اللہ کے موجزات میں سے موجزہ ہے یہ اللہ کے عجابات میں سے ایک عجوبہ ہے یہ موجزہ ہے ہزارہ سال گزر گئے ہیں زندہ بھی ہے توجہ ہے روح بھی نہیں ہے زندہ بھی ہے جسم کو نقصان بھی نہیں پہنچ رہا اس سے بڑا موجزہ کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا عجوبہ کیا ہو سکتا ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں ایک بار یہ تب اٹھے تھے جب میرے نبی کا ظہور ہوا اٹھ کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم نے پڑھ لیا اب اللہ کا رسول دنیا میں آ گیا محمد رسول اللہ اے نبی ہم توجہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جب یہ پڑا پھر سمگے اب دروازے پہ ہے اللہ کا ولی ہوئے 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 بولے ہو یار بولے ہو توجہ ہے یہ اللہ والے بھی ہیں رسول والے بھی ہیں جب نبی آئے رسول والے بن گئے اللہ پہلے اللہ کو پہلے یاد کر لیا لا الہ الا اللہ والے بن گئے جب بغاوت کی لا الہ الا اللہ والے جب رسول پاک آئے اٹھ کے پڑھ لیا محمد رسول اللہ یہ رسول والے اب علی مرتضاغار کے دروازے پہ کہا سلام کرو یہ نشانیاں ہے یہ عجوبے ہیں یہ موجزات ہیں اب پہلے بزرگ چلے السلام علیکہ یا صحابے کاف جواب نہیں ملا دوسرے بزرگ چلے سلام کی السلام علیکہ یا صحابے کاف جواب نہیں ملا اب تیسرے بزرگ چلے السلام علیکہ یا صحابے کاف جواب نہیں ملا اب چوتھے بزرگ چلے اسلام علیکہ یا صحابے کا جواب نہیں ملا قسم میں قرآن دی اس بندے نہ گال لے جیسے بندے دے دلتے والائے علی دے دیرے نے جڑا علی علی کرنا عبادت سمجھ رہے ہر او دل مچھ لے تھا اگلے جملیاں تھے جیسے بندے دی زبان علی دے خالک دے دیتے اگلے ٹکرنال پھر پل دیئے جیسے بلے چون بزرگاں سلام کی تھا جواب نہیں ملیا اور علی مرتضی چلے خرامہ خرامہ چل دیاں گارد بوت آ کے جواب دے کے اندرے السلام علیکہ یا صحابے کاف اٹھ کے چھے وے اندرے والیکم السلام یا امیر المومنین علی ابن عبی طالب توجہ ہے والیکم السلام امیر المومنین علی ابن عبی طالب امام المتقین قاتل المشرقین اے علی اسی اللہ نے بھی منہ نہ لے آئے جب نبیوں دے سردار آئے اسی رسالت دا بھی قرار کیتا ہے آج تو سی بو بیتے آگے آج علی جو نے ولی اللہ دا بھی قرار کر لے توجہ ہے صحابے کاف ہے ایک اٹھ نے جس ویلے میرے مولا علی دے بارویں پتر دا ظاہر ہون ہے نا یہ تین سو تیرہ دویج شمار یہ میرے مولا دے صحابی نے عام نہیں تا رسول تو رہے ہیں یا علی ناڑے ولائدہ اقرار کراؤ ناڑے اے ناڑے پتہ لگ جائے میں تم جیسا نہیں میں رسول جیسا ہوں آخری جملے سرکار علی مرتضہ آگے بہ گئے سلمان محمدی بھی بہ گئے چارے بزرگ بھی بہ گئے کلین نے سفر کیتا تے واپس مدینے مدینے دے چکر کٹیا مدینے دے چکر کٹ کے مسجد نبوی مسجد نبوی نبیان دے سردار دے باہرگا دے جا کے کلین نے قدم چمے جس ویلے کلین نے قدم چمے چارے بزرگ کھڑ گئے جس ویلے کھڑ گئے سرکار نے آکے سفر بڑا لطف اندوز آیا امیر کائنات نال آئے سلمان محمدی نال آئے توڑے چہرے پریشان نے پریشانی تھی وجہ پوچھ سکنا اور جنہ جملے دے واسطے محنت کار رہے ہیں وہ جملے یاد رہن اے علی میں تجھ جیسا ہوں تو مجھ جیسا ہے سرکار پوچھ دے نے اتنا پر لطف سفر تھا میں تو مسجد نبوی میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا اوہaan بولے آئی یار میں تو مسجد نبوی میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا مگر سننا تمہاری زبانوں سے چاہتا ہوں کیسا سفر تھا کہاں گئے تھے پہلے بزرگ کہتے ہیں ہم صحابہ کاف کی ملاقات کی سلام کیا جواب نہیں ملا دوسرے بزرگ نے کہا سلام کیا جواب نہیں ملا تیسرے بزرگ نے کہا سلام کیا جواب نہیں ملا اب چوتھے بزرگ نے کہا سلام کیا جواب نہیں ملا یا رسول اللہ تیری نبوت کی تجھے قسم دے کے کہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ہمارے سلام کا جواب نہیں ملا علی نے سلام بھی کیا جواب بھی ملا علی نے سلام بھی کیا جواب بھی ملا ہمیں جواب نہیں ملا وجہ پوچھ سکتے ہیں وجہ پوچھ سکتے ہیں اس وقت میرے نبی کی زبان مبارک کے وہ لب ہلے جن لبوں سے قرآن نکلتا ہے جنہیں لبوں سے قرآن نکلتا ہے نبیوں کے سردار مسکرا کے کہتے ہیں وہ تمہارے سلام کا جواب کیسے دیتے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں وہ اللہ کے عجوبے ہیں وہ اللہ کے موجزات ہیں وہ یا نبی سے بات کرتے ہیں بیدار ہونا اگر میرے نبی نے کہا اٹھو کوئی سکوپتے کی زبان آنے کرو اب امیرے کائنات کھڑے ہیں کلاس روم ہوئے لائک سٹوڈنٹ اونس استاد نو پتن دائیں سوال دائیں جواب پچھے جائیں لائک اٹھے تیچر نو پتن دائیں نو پتن تیچر نو پتن دائیں تیچر نو پتن دائیں تیچر نو پتن دائیں تھوڑا جا ٹلوئے سرکار نے دریکٹ علی مرتضان نو نہیں آکھیں دریکٹ آنکھ دیتے نبی نو پتن سی علی نے اٹھ کھلونا ہے آکھیں اٹھو سرکار نو پتن سی اتھے معاملہ گھڑ بڑھے میرے علی تو اتراز نہ ہوئے سانو موقع نہیں ملیا سانو موقع نہیں ملیا سانو موقع نہیں ملیا جس ویلے علی کھڑے آئے نا تیچر نو پتن دائیں تیچر نو پتن دائیں بولا ہے کعنات نے سمجھے ہونو بھی شارہ بیند ہے سرکار تھوڑے جھکی ہوئے آکھیں علی بیند آن نہیں میرے قریب آؤ زباس آپ نہ دیا جوتہ آپ نہ دیا تلوار آپ نہ دی اب مرادی سیدہ کا کوئی پلیر کبڑی کھیڑے دوسرے گاؤں میں جا کر وہ کبڑی جیت جائے مرادیاں سیدہ کا سید گلاب شاہ ممبر ہو چیرمین ہو چیرمین ہو لمبڑ دار ہو جب وہ بچہ مرادیاں میں آئے دول بھی باج رہے ہیں خوشیاں بھی ہیں پتا چل جائے گا اس پلیر نے پینڈ دی عزت رکھ لیئے پینڈ دی عزت لکھیئے سید گلاب حسین شاہ صاحب آگے باڑھ کر آپ نے پگ اس کے سر پہ رکھ دے اس کے پیر زمین پہ نہیں لگتے اس کے پیر زمین پہ نہیں لگتے جب عام کھلاڑی جیت کر آئے پینڈ کا چیرمین پگ دے اس کے پیر زمین پہ نہیں لگتے اور جس کے سر پہ پگ نبی کی آ جائے توجہ ہے سرکار نے پگ بھی دیتی ستارہ قدمہ تے مرتجز تے بٹھا کے نالوی گئے پھر موہ سابد پاسے پھریا آکھیں آج یہ نہیں سمجھنا یہ میرا براہ ہے آج یہ نہیں سمجھنا یہ حاشمی ہے آج یہ نہیں سمجھنا یہ علمدار ہے اوہ زمانے والوں نہ آج براہ سمجھ کے بیج رہا ہوں نہ حاشمی بنا کے بیج رہا ہوں نہ یہ علمدار بنا کے بیج رہا ہوں کان کھول کے میری بات سن لو نہ آج یہ حاشمی ہے نہ میرا براہ ہے نہ ہم نسل ہے نہ ہم قبیلہ ہے کیوں آج اس طرف کل کا کل کفر ہے یہ کل کا کل ایمان ہے یہ کل ایمان جا رہا ہے دنیا سمجھی نہیں اگر سمجھ آتی قرآن دیئے ہیں تفسیران بزاران چچا درانا مانگ دیئے کافی میں پڑ گیا جتنا میرے بیراہ گم دیتا دو دے دو بند طالب دعا چیل ہم دے دن نجت کال بینا بیراہ دا چیل من آیا ہے دردان لے بیٹھے ہو ایک جملہ مسائب دا پڑنا چاہنا زمانے دی بیندہ بیراہ مارجے چالی دن پیکا ویڈا نہیں چھڑ دی کیوں نہیں چھڑ دی پی چھکاہ لائے نا گار آجاو بچے پرشان نہیں جواب دین دیئے اجے میرے بی دا چلیس ماہ نہیں ہویا میں چھلیس ماہ کرا کے ہاں دی اپنی قسمت اکبر دی ماہ دی جس نے بیراہ دا چیلم چاڑیاں دن بعد نہیں پورے سال بعد کی تا آج رکو من اللہ آج رکو من اللہ سوکھا چیلم نہیں کی تا قسمِ قرآن دی ویڈا چیلموس ویلے کی تا جس ویلے اتھاں دے کڑیاں دے نشان بہ گئے آبت دی گردن دا گوشت مک گیا زندان تھک پے تے قیدی تھکے نہیں پیاس تھک پی پیاسے تھکے نہیں رسیاں تھک پییاں تے آتھ تھکے نہیں آزادارو اے رسیاں سوکھیاں نہیں لتھیاں بڑیاں اوکھیاں لتھیاں آد رات دے ویلے زمانے دا کمینہ تے بدماش میرے گا یور امام نو پیان دے سجاد تیریاں قیدہ موک گیاں جیڑے رون واسطے آئے ہو جیڑے رون عبادت سمجھ دیو مسائب دے جملے دینا چاہنا مر جانا لے جملے نے سجاد تیریاں قیدہ موک گیاں رات وادگی میرے گا یور امام دی ایک کمینہ دا میں تنو آزاد پیان کرنا تیری اپنی مرضی وطن تے بنجیں تیری اپنی مرضی شام چرویں بابا غلاب شاہ جیسے ویلے اے لفظ آکھے نے نا کمینہ نے میرے گا یور امام دی رات وادگی رو کے فرمین دے میں کوئی تیرہ پا باندہ آئے میں تیو سدیرزاد پا باندہ ایک کمینہ اپنے سپائی نو دا کرسی گئے نہ سجاد کمزور اکھاڑ نہیں سکتا میں کچھ گلہ کرنیاں نے او چٹیاں داڑیاں لے ہو کرسی آگئی اشارہ کر دے سجاد کرسی تے بو سجاد کرسی تے بو سجاد کرسی تے بو کہ ایوار نام چاہے گرد قرآن دی رات واد دیئے میرے ضعیف امام نے جڑا جواب دیتے ہیں تو توڑیتا کا پہنچ گیا سارا دین رون دے واسطے کافی ہے قسم قرآن دی خمیدہ کا مردنال میرے ضعیف امام رو کے فرمین دنے تے کو شرم نہیں آن دی ہائیو ہی جاتے تے میں کون کرسیاں دین دائیں گیاں اوئی تھا کہیں گنٹے ہائے اوئی تھا کہیں گنٹے اپا بند تھی گے میری آبو پیاں کھڑیاں کر لے ماتم زندگی دا پتا کوئی نہیں تے ہاتھ بن کے میں کون ہائیو اہدی ہائی تے سجاد میں بوں تھاک پیاں اوہ میں کون گوڑیا نال مار جانا لے جملے اوہ میں کون گوڑیا نال بجین دے رے میری آز خمیت لیا ہائے تے لتھا توک بیمار دی گردن جوں تے جدا گس کڑیاں دے پیگے اوہ زندان دے دار دے ہائیو چین دے آن دی تا داد گھنے دے ہائے ایک بند ہور پڑ جاما لتھا توک بیمار ہائیو اردہ گردن جوں تے پورے ایک سال دے با دے اوہ مر مر کے قید ہائے اوہ مر مر کے قید دیواشت جوں تھے پیوتے پتر موکنگیاں قیدان لہ کے زنجیر آخری ویند طلب دوا انتظار ختم بھائی جانا آگے مالک ناد زندگی دراز کرے مولا دے بڑے پیارے مدہ خان قسمِ قرآن دی جدہ زنجیر لے گے مامل مل گے جس میں مامل شام دے چوک دے وے چائے نے اس میں سجاد فرمین دے پھوپھی اممہ اے شام دا او چوکے جتو ایک رستہ سدہ مدینہ ایک گربلا دو مدینہ اممہ کیڑے رستے تے سفر کرنائیں اج آواز نہیں آئی ایک دکھے مامل دے وچو آواز آئیے وے سجاد قدیوس رستے تے ٹوریا جتے دردہ ماری سام گئی اللہ مال اللہ مال غریبالہ قبرستان دیوار دے نال محملہ کے رکھ گئے آخری وینج میں بڑے جلدی کر رہی ہیں ترہوے محملہ کے کر غریبالے قبرستان دی دیوار دے نال رکھ گئے ساریاں بی بیاں محملہ دو ہیں جنیاں جی میں غازی زیندو جنیاں ہاتھ کھول گئے گھاس پہ گئے سجاد بین دی قبرتیں جائنے جی میں جی کی جاتے پانی آن دائیں قبرتیں آگے انج بیٹھنے جی میں نمازی تشج باندائیں دو دور کٹ کے مصومہ دی قبرتیں رکھ کے اچھا بین کر کے پیان دینے تیرے دور میں شمار اللہ مال اللہ مال ہائیو گینے آیا میرے دردان دی گم خارے ہر دکھ سکوے چاہ بھائیوال رہی ہے وہ تیرا یابدہ شکر گزارے سکینہ دواوا مگ دیاوے میرے زنجیر لہگے قیدہ موک گئیاں میں وطن تپیا کرنا آباز آئیے وے سجاد شالا وطن نصیبوی میرے وطن دا نام شا اللہ عنہ اللہ عنہ